ایک ایسی شخصیت کو نوجوان قیادت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جنہوں نے ایک بہت ہی دور دراز علاقے سے پس باندہ علاقے سے لا پتہ افراد کی بنیاد پہ انہوں نے ایک آواز بلند کی وہ اس کی پہ پہچان بنے اب تو یہ ہے کہ چاہے وہ پشتون لا پتہ ہو بلوش لا پتہ ہو یا سندھی یا اس ملک کے کوئی بھی وہ شہری جو اپنے قومی اور سیاسی عقوق کے راستے میں لا پتہ ہو چکا ہو اس کا پہچان بن چکے ہیں تو پشتون بوں کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے دور جانا ہے میں خطاب دعوت دوں گا منظور پشتین صاحب کو کیوں گا کہ اپنی خیالات کا اضافہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا پتہ افراد کے حوالے سے آج جو پیروگرام منعقت کیا گیا ہے انسانی حقوق کے عالمی دن اس پر پیروگرام کے سارے منتظمین اور سپیشل سردار جناب اخترم انگل صاحب سب کا شکریہ کہ انہوں نے اس مظلوم طبقے کی آواز توانہ کرنے کیلئے یہ پیروگرام بنایا ہے یہاں پر میں ڈاریکلی لا پتہ افراد کے کیس کو مختلف انگل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے یہ کن علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں لا پتہ افراد پیریفریز میں زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کے تعلیم کی شرہ کم ہوتی ہے وہاں پر زندگی گزارنے کے لئے روزگار وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ کسی عدالت یا دفتر سے بھی عاشنا نہیں ہوتے ہیں اور پیریفریز میں بھی ان علاقوں میں یہ میسنگ پرسنز زیادہ ہوتے ہیں جہاں مدنیات زیادہ ہوتے ہیں مدنیات سے جو علاقہ جتنا بھی بڑا پڑا ہے اتنا ہی وہاں پر میسنگ پرسنز زیادہ ہوں گے اور یہ میسنگ پرسنز مطلب کہاں کہاں سے کرتے یہ گھر پہ چاپا ڈال کی بھی کرتے ہیں یہ کاروباری جگوں سے کرتے ہیں یہ ہوتل سے بھی اٹھاتے ہیں یہ عام راستے میں بندہ جا رہا ہوں وہاں سے بھی اٹھاتے ہیں اور یہ یونیورسٹیوں اور ہاسٹلوں سے بھی نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں یہاں بی ایس او کو نوجوان بیٹے انہوں نے آج بھی بات کرنی تھی اور پھر جب یہ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہاں کی تعلیم کمی ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں گھر میں وہ نہ تو ان لوگوں کو دفتر کا کوئی پتہ ہے نہ اگر ایک سپاٹھا جیسے علاقے ہو لوگ عدالت سے عشنا ہیں وہ سب گھر میں بیٹھ کر ایک کام کرتے ہیں بس روتے ہیں اور اس ملک میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے رو خوب رو داڑے مار مار کر یہی ان کے ساتھ ایک رہ جاتا ہے کام اور پھر ان بچوں کا جو ان کے بچے ہوتے ہیں اس کا ذہنی توازم کیا ہوتا ہے آپ بتائیں وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گے وہ روزگار کیسے کریں گے ہمیشہ یہ بات دوہراتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے آپ کا کوئی اپنا ہے وہ قتل کر دیا گیا شہید ہو گیا اس کا غم ہوتا ہے کافی کافی باری ہوتا ہے مگر وہ رفتہ رفتہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے لا پتہ افراد واحد مسئلہ ہے جو ایک بندہ لا پتہ ہو گیا تو روزانہ روزانہ اس گر میں ایسا ایک ماحول ہوتا ہے جیسا کہ اس قلاش اس کے سہن میں پڑا ہے وہاں پر روزانہ ان پر یہی گزارتا ہے ہر روز ہر روز ماں بہن کانے سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ میرے بیٹھے نے میرے بائی نے کانا کھایا ہوگا کہ نہیں ہر روز میں ان کے بچوں کی توازن ذہنی توازن کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہر روز ان کے بچے ایک ذہنی عذیت سے گزرتے ہیں ہمارا دوست ہے احسان اللہ افریدی اتنا جرت کیا کہ انہوں نے ایمفیل کر دیا اس کا والد سالوں سے لا پتہ تھے خیبر رضی اللہ خیبر سے تعلق رکھتے ہیں مگر ایمفیل کرنے کے بعد ایمفیل کرنے کے بعد وہ کبھی بھی جاب کے پیچھے نہیں نکل پڑے وہ آج بھی ہر روز اپنے لا پتہ والد کو ڈونڈنے کی پیچھے نکلتے ہیں یہ ان کے بچوں کا حال ہوتا ہے بیوی کا کیا حال ہوگا اس پیٹریارکل سوسائیٹی میں عورتوں کا کیا حال ہے یہاں ہم جب سمید ان کو سنتے ہیں ہمارے دوسرے بہنوں کو سنتے ہیں آپ سوچیں یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے یہ ہر اس گھر کی سٹوری ہے جہاں سے کوئی لا پتہ ہو گیا ہے یہاں پر بات ہو گئی کہ وہ پیچارے شادیاں بھی نہیں کر سکتے ہیں اس فیملی کے اجازت کے بغیر صرف اشاروں میں کہوں گا کہ اس طرح واقعہ بھی ہوا ہے کہ کوئی بندہ لا پتہ ہے سوٹ وزیرستان سے تھا وہ لا پتہ تھے چار سال بعد اس کے گھر کوئی سرکاریاں مطلب لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ مارے جا چکے ہیں اس کی بیوی کی شادی ہو گئی اس کے دوسرا جو بائی تھا اس کے ساتھ مگر دوہزار اٹھارہ میں یہ دوہزار سولہ کی بات تھی دوہزار اٹھارہ کے بعد وہ بندہ گھر آیا تو رات کو شام کے وقت وہ عورت اپنی ساتھ سے پوچھتی ہے کہ میں کہاں چھلے جب یہ وہاں پر لوگوں پر یہی گزرتا ہے ماں کیا ہوتی ہے ماں کی تو یہاں پر والد انہیں اپنی بچوں کے بارے میں ایک بار سوچیں کہ جب وہ غائب ہو تو والد ان پر کیا گزرتے ہیں اور اس میں جو والد ہوتا ہے یا جو باہی رہ جاتا ہے اس پر کیا گزرتے ہیں کیونکہ روزانہ ان سے یہی امید ہوتے ہیں کہ یہ باہر گیا ہے کوئی نہ کوئی خبر تو لائے گا یہ ان کی میں ذہنی قفیت کی بات کر رہا ہوں اب آتے ہیں ان سے فائدہ کیا ہے وہ فائدہ بیان کرتے ہیں ایک فائدہ ہے لوکل سطح پر ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس اگر کسی بھی عدالت میں کسی پی چینل میں جرت ہے تو ہم ثبوت کے ساتھ وہ ریکارڈ پیش کریں گے وہ چلائیں وہ بتائیں کہ کس طرح لوکل کرنل میجر اور دگر فوجی افیسر ان فیملی سے کبھی ملاقات کی امید کے نام پر کبھی رہائی کے امید کے نام پر لاکھوں روپے لیتے ہیں ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس ان سے بادام اور روپیستی کی بڑے بڑے تھیلیاں منگواتے ہیں بلکہ میں جانتا ہوں اس بندے کو بھی خان میں رہتے ہیں اس نے کہا کہ انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ بٹھیر لائے ہمارے لیے اس کا گوشت اچھا ہے پھر ہم آپ کا ملاقات کرا دیں گے آج تک نہیں ہے اس کا ایک تو یہ لوکل سطح پر بزنس ہے ان کی اور دوسرا کیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسی میسنگ پرسنس کی وجہ سے یہ جنگ کو تول دیتے ہیں لمبا کر دیتے ہیں اسی میسنگ پرسنس کی وجہ سے وہ اپنے غلطیوں کو چھپاتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ کیسے وہ ایسے کہ فر اگزامپل کہیں پبلک میں حملہ ہو گیا فوراں دوسرے دن آٹھ دس بندے کو یہ لے کے آئیں گے انہی انٹرمنٹ سینٹر سے اٹھا کر اور کہیں پر پھینک دیں گے کہ جوابی کروائی ہو گئی تو اپنے غلطیوں کو چھپانے کے لیے اور اس کو ان لوگوں کو جھوٹے دلہ سے دینے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں اور میں ابھی مین ٹرپک پہ ان کے فائد ہے کہ جو مین بڑی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ وہ بیان کروں گا وہ میں نے لاسٹ کے لیے رکھی تھی دہشت پلتا ہے اس کی وجہ سے جب دہشت پلے گا تو کوئی صحافی بات نہیں کر سکے گا میڈیا پر جب دہشت پلے گا تو کوئی جج فیصلہ نہیں کر سکے گا جب دہشت پلے گا تو لوگ خاموش ہوں گے جب دہشت پلے گا تو آپ لوٹ مار کرو چاہے زمین اوپر قبضہ کرو چاہے مدینیات پر قبضہ کرو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے آج جو اسٹریلیا میں جنرل کیانی کے جزیرے ہیں یہ اسی ہی دہشت پیدا کرنے کے بعد جو اس وطن کو لوٹا گیا ہے جو یہاں عام عوام کی تباہی اور بربادی کر دی گئی اس خاموش میں انہوں نے وہ بنائے سب سے بڑا کاروبار ہے دہشت آج علی وزیر کی پیشی سندھ کراچی میں انستداد دہشتگردی کے عدالت میں تھی جو امن مانگ رہا تھا جو لوگ واقعی دہشت پلاتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں وہ اس ملک کے سب سے بڑے وفادار مانے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک اور بات پیریفریز میں اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہاں پر سورس آف انفرمیشن کیا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف انفرمیشن مجھے بتایا جائے جو بلوچستان سے جو خیبر پشتنخواہ کے جنگ زدہ علاقوں سے ریپورٹنگ کر رہا ہو ماں سوائے ڈی جائے اس پی آر کی صرف ڈی جائے اس پی آر کا بایان چلے گا صرف وہی پٹی میڈیا پر چلے گی کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف انفرمیشن ہے اس ملک میں کچھ نہیں ہے یہ ایک اور وجہ ہے کہ وہاں پر یہ زیادہ ہو رہا ہے اور خیبر پشتنخواہ میں ایک قانون ہے جس کا نام ہے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور کوئی پڑھے تو صحیح کوئی پڑھ کر بتائیں کہ وہ قانون ہیں کیا لکھتے وقت لکھنے والوں کو تھوڑا سا بھی انسانیت سے شرم نہیں آ رہا تھا جب وہ اس طرح کی باتیں لکھ رہے تھے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور جیسے قوانین لاغو کیے گئے ہیں تاکہ اور بھی آسان طریقے سے یہ ایک کان کیا جا سکے اب مطالبہ ہم کیا کرتے ہیں مطالبہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے فوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے پاکستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں وہ بس اسی چیز کا جواب دے دے اسی چیز کا جواب دے کہ کیا وہ آئین پر یقین عدالت پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں اگر وہ عدالت پر یقین رکھتے ہیں تو کیوں ان میسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش نہیں کیے جاتے ہیں مگر نہیں رکھتے ہیں وہ اگر آئین اور عدالت پر یقین رکھتے ہیں تو میسنگ پرسنز کبھی میسنگ نہیں ہوتے ہیں یہاں ایک جزوی بات کرتا ہوں میر صاحب پاکستان ریاست کا دعویٰ ہے جو اپنے عوام کے ہر بچے کو سمجھاتے ہیں کہ انڈیا ہندوستان پاکستان کا نمبر ون دشمن ہے تو کیا ابھی نندن مسنگ پرسن ہو گیا کیا کلبوشن یا دیو ایکسٹراجیوڈیشلی کیل ہو گیا حیات بلوچ ہوا ہے حیات بلوچ نقیب مسود ہوا ہے طاہر دعوڑ ہوا ہے اور یہاں پر ہزار لاکھوں پشتن اور بلوچ ہوئے ہیں تو بتایا جائے کون ہے نمبر ون دشمن انڈیا یا پشتن بلوچ کون ہے نمبر ون دشمن اگر یہ نہیں بتا سکتے ہیں کم سے کم یہ بتا دیں کہ دنیا میں جس کو بھی پاکستان اپنا دشمن سمجھتا ہے اس ملک کے علاوہ ان میں سے کس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہے جو یہاں پر پشتن بلوچ اور دیگر مارکوں کے ساتھ بتا دیں بنیادی انسانی حق ہے یہ عدالت بنیادی انسانی حق ہے کوئی بندہ وہ کتنا بھی بڑھ جرم کرے یہ پھر بھی اس کا حق ہے کہ وہ عدالت میں پیش کر دیا جائے جو حق کلبوشن یادیو کو دیا گیا ہے سمیدین بھی وہی حق مانگتا ہے دیا جائے گا یہاں پر ہزاروں پشتن اور بلوچ مائے وہی حق مانگ رہے ہیں جو آپ انڈیا کو دے رہے ہیں آپ دیں گے وہ یا آپ یہ یہ فکر یہ سوچ یہ تانہ دلانا چاہتے ہیں کہ ابی نندن کا اپنا ایک سٹیٹ تھا آپ کا کچھ نہیں ہے میں معذرت کے ساتھ آخری بات کرتا ہوں بات کی گئی کہ ووٹ سے اگر حکومت آ جائے تو وہ نمائنگی کرے گی ہماری قسمت دیکھو اب ہم جیسے ریچیٹ آف تی ارت لوگوں کا ہم جیسے بدقسمت لوگوں کا قسمت دیکھو کہ حکومت چاہے ووٹ سے آئے یا بوٹ سے ہمارے لوگ میسنگ پرسن ہوتے رہتے ہیں ایکسٹر جوڈیشن مارے جا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ نہ ہو جائے آخر میں ایک گزارش ہے یہ جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں یہ یونائٹڈ آتے ہیں پر ہم مقابلے کے لیے اکیلے اکیلے جاتے ہیں ہم مقابلے کے لیے اکیلے جاتے ہیں بلوچ سندھی پر دنیا جتنی بھی محکم لوگ ہیں اپنے اتفاق اور احتیاط کو ترجیحی بنیادوں پر قائم رکھیں گے مقابلہ کریں گے قربانیاں آئیں گے قربانیاں دیں گے ریشو کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ اگر صرف محکم لوگوں کو ایک ایک دلاسہ دینا چاہتا ہوں اگر پرسکون زندگی اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو وہ مضاحمت میں ہے تمہاری عزت اگر اپنی زندگی کو با مقصد بائزت اور پرسکون کرنا چاہتے ہو تو وہ محکمیت میں مضاحمت کے علاوہ کسی بھی راستے میں نہیں ہے مضاحمت کریں گے اور میں معذرت کروں گا بارہ تاریخ کو بارہ دسمبر کو ٹانک میں ہمارا جلسہ ہے اس کی تیاریاں تھے مگر پھر بھی یہی پیروگرام ان سب مصرفیات سے آلہ سمجھا یہاں پر آئے اگر میں بیج پیروگرام میں چھڑا گیا تو آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ